خبر ہے یوپی کے لخنو سے اتیق کے بیٹے اصد اور گلام کا انکاؤنٹر امیس پال ہتیاکان میں تھے اروپی جھانسی میں اشٹی اپ نے مار گرائیا آپ کو ہم بتایا کہ امیس پال ہتیاکان سے جوڑی یہ بڑی خبر ہے یوپی اشٹی اپ نے مافیا اتیق احمد کے بیٹے اصد اور سوٹر گلام محمد کو انکاؤنٹر میں ڈھیر کر دیا اشٹی اپ کے مطابق دونوں کو جھانسی کے پرچھا اشٹی اپ نے بتایا کہ اصد اور گلام کی طرف سے فائرنگ ہونے کے بعد پولیس نے بھی گولیاں چلائی کراس فائرنگ میں اصد اور گلام محمد کی موت ہو گئی اشٹی اپ ڈی آئی جی آننٹ دیو تیواری نے کہا کہ اصد اور گلام کو ہماری ٹیم نے مار گرائیا ہے ان کے پاس پشٹل ریوالور اور ویدیسی ہتھیار بھی برامت کیا گیا ہے چوبیس پروری کو پریاغرات میں ہوئے امیس پال ہتیا کان میں یوپی پولیس اب تک چار سوٹر کا انکاؤنٹر کر چکی تھی وہیں پہلے انکاؤنٹر پریاغرات میں ہی ستائیس پھروڑی کو ارباز کا ہوئا تھا ارباز کا کریٹر کار کو چلا رہا تھا جس سے بدماز امیس پال کے گھر تک پہنچے تھے اس سے اصد بھی تھا وہیں دوسرا انکاؤنٹر چھے مارس کو ہوئا تھا اس سے امیس پر ہی پہلی گولی چلانے والے ویجے چودری ارپ اشمانت کو مطبیڑ میں مار گرائیا تھا اس کے علاوہ اصد اور گولام کو سکروار کو انکاؤنٹر ہوا یعنی اب تک اس ماملے میں چار انکاؤنٹر ہو چکے ہیں اتی کے پریوار کی مدد کرنے والے تین آروپیوں اور کرویوں کو بھی گھر پر بلڈوزر چل چکا ہے مرتک امیس پال کی ماں نے سانتی دیوی سے کہا کہ جب میرا بیٹا گھر آ رہا تھا اس کو کتنی گولیاں ماری مجھے یوپی کے سیم یوگی عدیتنات پر پورا بھروسہ تاکہ انصاف ملا ہے آج جو کچھ بھی پولیس پر ساتن نے کیا ہے اس سے ہماری آتما کو سانتی ملی ہے یہ کچھ حد تک سردانجلی ہے اتیق اور اصراب کو ریبانٹ کو لے کر پوستات ہو رہی ہے جو بیان دے گا وہ کوٹ میں جائے گا اتیق اور اصراب پاپ کے بھاگیدار تھے انہیں ویسے بھی نتیجے ملنے چاہیے بڑی خبر دیکھ رہے ہیں بڑی خبر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتیق احمد کے بیٹے اسد اور ساتھ میں سوٹر گولام کا پولیس انکاؤنٹر کر چکی ہے